نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة آل امران آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر ایک سو دس تک سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امت يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نثلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو إيمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے رکھتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لائے گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں پھر سنیے یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَمْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَضُوا وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ فَأَمَّ الَّذِينَ سُعَدَتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ مِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے ایمان کا یہ دعویٰ صرف زبانی طور پر کرنا ہی کافی نہیں اس کا تقاضہ بھی پورا کرنا ہے اور وہ تقاضہ کیا ہے؟ اتَّقُ اللَّهِ جس اللہ کو رب مانتے ہو اب اس سے ڈرو بھی اس کا تقوی اختیار کرو کیسا تقوی حق تقاتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسا تقوی ہونا چاہیے تقوی صرف بولنے کے لیے ایک لفظ نہیں اس لفظ کے کچھ مانے اور تقاضے بھی ہیں تقوی کے تقاضے پورے کرو وَلَا تَمُوتُنَّهُ اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے کبھی نہ مرنا اس حال میں اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر یہ کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو اس کے آگے جھکے ہوئے ہو ایمان کے بعد تقوی ضروری ہے تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے پرہیزگاری کا کہ انسان دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی گزارے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر اس کام سے ہر اس بات سے ہر اس چیز سے محتاط رہے بچ کر رہے جو اللہ کو پسند نہ ہو خاقول ہو یا فیل ہو یا سوچ ہو حتی کہ ذاتی عمل ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو ہر معاملے میں اللہ کی طرف دھیان رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے صرف ظاہری طور پر ڈوز اور ڈونٹس کا ہی فکر نہ کرے بلکہ ان کی روح کو بھی پہنچے کسی حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی رک جائے کہ کہیں غلطی سے بھی حد کو نہ چھولے تو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر کر وہ کام چھوڑ دو وہ رویے چھوڑ دو وہ باتیں چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے ہر لمحے ہمیں آزمائے جا رہا ہے اور سب سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو استعمال کیسے کر رہے ہیں صرف بات جائز اور نجائز حلال اور حرام ہی کی نہیں اپنی ساری زندگی کے اوقات اور لمحات کے بہتر استعمال کی ہے یا بھرپور استعمال کی ہے کہ ہم ان اوقات کو کتنا اور کیسے استعمال کر رہے ہیں یعنی گناہ صرف یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول رہی یا میں اس وقت کو غلط کام نہیں کر رہی تو میں ٹھیک ہوں نہیں اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے غلط کام نہیں کوئی بھی کر رہے اور آپ اس جرم کا ارتکاب کر رہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے محسوسی سے کام لے رہے ہیں محسوس لیٹے ہوئے ہیں ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک قصور ہے یہ بھی تقوی کے خلاف ہے تو تقوی دراصل شعور کی عالی ترین قیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اتنا حساس ہو جائے اپنی ذات کے معاملے میں نہیں اللہ کے معاملے میں لوگوں کے معاملے میں اتنا حساس ہو جائے اتنا سنسٹیو ہو جائے کہ کہیں بھی وہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے یا بندوں کو ستانے والا کام نہ کرے آپ دیکھئے کہ یہ جو ہمارا امتحان ہے وہ پھر اتنا بھی نہیں صرف کہ ہم وقت کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں اس میں جگہ جگہ مختلف رکاوٹیں ناپسندیدہ چیزیں ایسی چیزیں بکھریویں ہیں کہ جو ہماری اچھی نیت اچھی سوچ اور اچھے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں یعنی آپ اپنے وقت کو بھرپور گزارنا چاہتے ہیں آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن کیوں نہیں کر پاتے اچھے ارادے کے باوجود اچھی نیت کے باوجود کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں آپ اچھے ہیں آپ کی سوچ اچھی آپ مصبت سوچ رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو منفی طریقے سے سوچتے ہیں جو اچھے نہیں اب آپ الوجنا شروع کر دیں کہ مجھے رستہ دو مجھے تو کام کرنا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کو لوگوں کی منفی باتوں منفی سوچوں منفی رویوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں بعض اوقات لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے نون سیریس ایٹیٹیوڈ اور گھر میں یا گھر سے باہر ایک ایسے ماحول کا ہونا کہ جس میں کسی کو فکر ہی نہیں آخرت کی آپ تنہا ہیں اس سوچ والے اب یہ بھی ایک ناپسندیدہ صورت ہے اور پھر آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سارا ماحول ایسا ہے اس لئے میں کیا کروں کہیں پر آپ ایسی سیچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتی آپ نکلے تھے ایک بڑے ہی اچھے جذبے سے راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آگئی جس نے آپ کو اپنی طرح متوجہ کر لیا وہ سارا مقصد اور ساری باتیں بھول گئے مثلا آپ میں سے اگر کوئی بچی گھر سے یہ سوچ کر نکلی ہے کہ میں جو تعلیم حاصل کرنا ہے یہاں آ کر وہ ایک ایسی دوستی میں پڑ جاتی کہ ساری تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا آلٹیمیٹ گول کیا بن جاتا ہے محض اپنی دوست کے پاس بیٹھی رہوں اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی رہوں اور اس کے ساتھ اچھا وقت میرا گزرے تو کیا کیا اس نے وہ ساری نیت اور جذبہ اور ساری قربانی وہ سب ختم ہو گئی وہ علج گئی کسی اور چیز میں اسی طرح بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بہت ہی ناخشگوار ہوتے ہیں لمحے لمحے پر آپ کو ناخشگوار کے فیہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے کبھی کوئی آپ کو کچھ بات کہہ دیتا ہے کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی کبھی آپ کی یادوں میں آپ کے خیالات میں آپ کی سوچوں میں آپ کے شعور لا شعور میں کوئی بچپن کے کوئی ازدواجی زندگی کے کوئی بچوں کے ایسے واقعات معاملات مسائل پریشانیاں آپ کو پیچھے سے اٹھ اٹھ کے کچھوکے لگاتی رہتی ہیں دیکھو تمہارے ساتھ تو یہ ہو گیا تمہارے ساتھ تو وہ ہو گیا کتنی یہ سیزیں ہیں جو ہمیں مسلسل ناخشگوار رکھتی ہیں یہ سب کیا ہیں یہ دنیا کا جنگل ہیں یہ بکھرے ہوئے کانٹے ہیں جھاڑیاں ہیں آپ کے اپنے اندر بڑا عظم جواں ہیں بڑے شوق ہیں بہت بہت کچھ کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں روتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں لیکن حالات کرنے نہیں دیتے کبھی بچے پاؤں پکڑ رہے ہیں کبھی شوہر روک رہا ہے کبھی ماں باپ محبت میں آڑے آ رہے ہیں کبھی کوئی اور ہم پہ ترس کھا رہا ہے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے غرص کے آپ انگنت رکاوٹیں پائیں گے اپنے راستے میں اب ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اصل منزل تک کیسے پہنچنا ہے یہ انتہائی سمجھداری کا کام ہے اور یہ صرف سمجھدار شخص کر سکتا ہے صرف وہ کر سکتا ہے جو شعوری طور پر بیدار ہو جس کی آنکھیں کھلی ہوں اور جو محتاط ہو سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے محتاط ہو اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے کہ منزل کو بھی نہیں بھولنا اور ان ساری رکاوٹوں کو خوش دلی کے ساتھ عبور کرتے جانا ہے ایک کے بعد ایک چیز سے ٹکرائے وغیر رستے پہ چلتے جانا اور منزل پہ پہنچنا ہے اسی مضمون کو ایک بہت اچھے اثر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک مرتبہ کعب احوار سے جو ایک یہودی عالم تھے ان سے پوچھا یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے آپ تقویٰ ڈیفائن کریں مجھے تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ سب جانتے ہیں اس واقع کو کہ کیا کبھی تم کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو تو انہوں نے کہا ہاں گزراؤ پوچھا کیسے گزرے کہ اپنا دامن بچا بچا کے کسی بھی چیز سے الجھے بغیر یہ اتنی خوبصورت مثال ہے تقویٰ کی کہ شاید ہی اس سے بہتر کوئی چیز تقویٰ کو ایکسپلین کر سکے یہ دنیا کیا ہے خاردار جنگل جس کے خوبصورت پھول بھی ایک طرح سے آزمائش ہیں جس میں خوبصورت اٹریکشنز وہ حب شہوات کی ساری قسمیں وہ بھی بظاہر جو خوبصورت نظر آتی وہ بھی دراصل کانٹے ہی ہیں اس رستے کے وہ بھی جھاڑیاں ہی ہیں تو جو شخص نظر سامنے رکھتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور اوپر میرا رب مجھے دیکھتا ہے تو اس کی چال اور رفتار اور گزرنے کا طریقہ کیسا ہو جائے گا کیسا ہوگا بہت محتاط ابھی آپ دیکھئے کہ آج بارش ہو رہی ہے اور رستوں پہ فسلن ہے کیچڑ ہے کہیں پانی ہے اب آپ یہاں تو نہیں بیٹھے رہیں گے گھر تو جانا ہے جب آپ کسی ایسے جگہ پر پہنچیں نہیں کچھ راستہ ہو سکتا سمود ہو آپ کے لئے ساپ ستھ رہا لیکن جب آپ ایسی جگہ پر پہنچیں کہ جہاں کیچڑ ہو فسلن ہو گڑا ہو کیا کریں گے آپ بیٹھ رہیں گے کہ جس دن یہ سوکھے گا اس دن میں آؤں گی گھر نہیں وہ تو آپ کو جانا ہے گھر جیسے بھی جانا ہے اسی طرح موت انتظار میں کھڑی اس نے تو پکڑ لینا ہے اگلے کمرے میں تو جانا ہی ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جب دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے محول اچھا ہو جائے گا سب لوگ اچھے بن جائیں گے پھر میں بھی اچھی ہو جاؤں گی اور اس کے بعد مروں گی پھر جنت میں جاؤں گی impossible نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں یہ بھی ایک فرار ہے اور یہ possible بھی نہیں کہ آپ گھر چھوڑ دیں نہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جسمانی ضروریات سے فارغ ہو جائیں آپ کو سونا بھی آپ کو کھانا بھی ہے آپ کی اور ضروریات بھی ہیں نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مو باندھ کے رکھیں ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیں نہ کوئی آپ کو ہاتھ سے تکلیف دیں نہ کوئی آپ کو زبان سے دیں نہ کوئی آپ کے ساتھ رویہ خراب کریں کہ جس سے آپ کا موڈ آف ہوتا ہے کوئی آپ کی خلاف مرضی خلاف پسند بات نہ کریں کیا آپ کسی ایسے دنیا کا تصور کر سکتے ہیں ایسے دنیا کوئی بنا سکتے ہیں کہیں بھی نہیں ایسے دنیا حتیٰ کہ سارے کے سارے بامقصد لوگوں کے بیچ میں رہنے سے بھی ایسی دنیا نہیں ملے گی آپ کو اب آپ کو کرنا کیا ہے محتاط ہونا ہے کیسے محتاط ہونا ہے لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ کو اپنی زبان سنبھال کے استعمال کرنی لوگ آپ کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں آپ کو اپنی سوچ کو بدگمان نہیں ہونے دینا آپ کو اپنی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو اپنے اندر ہی ختم کرنا ہے لوگ آپ کو کتنا بھی الجھائیں کتنی بھی آپ کے سامنے اٹریکشنز لائیں کہ نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے آ جائیے یہ شارٹ کٹ ہے تو آپ کو وہاں بھی محتاط ہونا ہے تقوی شعور کی آلہ ترین کیفیت کا نام ہے آلہ ترین شعوری کیفیت کا نام ہے یعنی انسان کا شعور جو جاگ اٹھتا ہے فائدہ ہم مبصرون کی جو کیفیت ہے کہ انسان کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں گویا دوسرے معنوں میں غفلت سے نکلنے کا نام ہے غفلت سے باہر آنے کا ایک زندگی ہوتی ہے نا غفلت میں ڈوبی ہوئی اچھے برے کی تمیز نہیں بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی کر رہے ہیں سب اچھا چل رہا ہے نہ نیکی کی کوئی خاص امنگ ہے نہ تڑپ ہے نہ شوق ہے اور نہ ہی برائی پر کوئی خاص ندامت ہے بس ایک زہول کی کیفیت ہے زہول اصل میں عربی کا لفظ ہے زہول کی کیفیت ہوتی ہے یعنی غفلت سے ملتی جلتی بس جیسے ایک نشے کی یا ایک بے خبری کی لاعلمی کی یعنی لاعلمی بے خبری جہالت اور ہر ایک سے بے نیاز ہو کر اپنی آخرت سے بے نیاز اپنے ذمہ داریوں سے بے نیاز اپنے فرائض سے بے نیاز اس کیفیت کا ایک نام ہے بے حصی بھی اس میں آ جاتی ہے لیکن صرف بے حصی نہیں ہوتی یعنی نہ تو اپنے انجام کا کوئی خوف ہے نہ اپنے غلطیوں کا کوئی احساس ہے بس جس حال میں ہم مطمئن ہیں تو تقویٰ ذراصل ہمیں اس سے باہر نکالتا ہے اور قرآن پاک کے کوئی بھی صورت دیکھ لیں کوئی بھی عمل کی بات دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی تقویٰ لگا ہوا ہے تقویٰ کا تقرار اتنی زیادہ ہے کامات میں اخلاق میں عبادات میں ہر چیز میں تقویٰ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل دے کر پیدا کیا شعور کی آلہ ترین کیفیت پیدا ہو جس میں انسان نہ صرف یہ کہ جسم کے تقاضے روح کے تقاضے اقل کے تقاضے اور اپنے دیگر تقاضے جو ہیں ان کا ادراک کر سکے اور ان کے اندر ایک توازن پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب اس کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اصل مقام پہ آ جائے جس مقام پہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْویم اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا کہ جو عزت تفضائی اللہ تعالیٰ نے بخشی اور اسی کی بنا پر جو اس میں جس لیول پر پہنچے گا پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو یوں سمجھے کہ جیسے تقوی آپ کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں انسان کو اس کو اپنا اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے اس کو اپنی منزل یا اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہے نہیں وہ ایک اور ہی نگاہ سے خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو عام حیوانی کیفیت سے انسان کو اٹھاتا ہے یہ تقوی ٹھیک ہے نا تو تقوی کی زندگی محتاط زندگی اور پوری کی پوری محتاط زندگی آنکھیں کھول کے گزارنے والی زندگی اندہ دھن بھیڑ چال کی طرف کسی کے پیچھے چلنے والی زندگی نہیں وہ جا رہا ہے چلو میں بھی چلتی ہوں نہیں خود اکل سے کام لینا ہے نہ جھاڑیوں کے ساتھ لجنا ہے اور نہ جھاڑیوں کو اپنے ساتھ لجنے دینا ہے سمٹ سمٹ کے سنبھل سنبھل کے چلتے چلے جانا ہے یہی تقوی ہے تو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اور یہ آتا کب ہے جب انسان کے اندر اللہ کا در آتا ہے اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے تب تقوی والی زندگی نصیب ہوتی ہے تبی حق کا تقاتی ہی آخری درجہ میں سنبھلنا اور یہ کیفیت ساری زندگی جاری رہے یہ نہیں کہ کسی دن آپ تھک کار کے بیٹھ جائیں اتنے دن ہو گئے ہیں سنبھلتے سنبھلتے اب تو میں گرنے لگی ہوں جھاڑی پہ اب میں جا رہی ہوں اس پہ کتنے بھی آپ تھکے میں کانٹے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی زخمی کر دے گا آئندہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا لہٰذا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ موت تک کتنی زبردست وارننگ ہے ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو اللہ سے ڈرنے والے ہو اطاعت گزار ہو تمہاری موت نافرمانی میں نہ آئے کیوں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی ہی تمہاری موت ہوگی اور جس حال میں تم مروگے اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے تو اگر موت اللہ کی نافرمانی میں آگئی تو کیا ہوگا اٹھو گے بھی تو اللہ کی نافرمانی میں نا اور اللہ کی نافرمانی میں مر کے اللہ کو راضی تھوڑی کر سکتے تو خاص طور پر اپنی آقبت کی فقر اس کے لئے کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ کو اجتماعی زندگی درکار ہے یہ اتنا مشکل رستہ ہے یہ اتنا مشکل امتحان ہے اس زندگی کا کہ آپ تنہا بچ ہی نہیں سکتے تنہا بھیڑ کو تو بھیڑیا کھائی جائے گا اکیلے نہیں چل سکتے impossible کہ آپ ساری دنیا چھوڑ کے گھر میں جا بیٹھے اور کہیں میں متقی بن کے زندگی گزارنے لگی ہوں یہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے حل بتایا گیا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا قرآن پر جمع ہونا کیونکہ آپ دیکھئے کہ اگر سڑک کے اوپر صرف آپ ہی محتاط ڈرائیور ہیں اور باقی لوگ اناڑی ہیں آپ بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے ہیں آپ کو ماحول چاہیے ہی چاہیے اور اس کے لئے اگر آپ صرف خود اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کافی نہیں اگر صرف آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ تو کافی نہیں اس کے لئے دوسروں کو بھی اس رستے پر لانا اور سب کو اسی پر اکٹھا کرنا ہے تب آپ کے لئے پاسیبل ہوگا کہ آپ بھی اس رستے پر بچ کے چل سکیں تو حکم کیا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا سب مل کر اس پر متفق ہو جاؤ قرآن کو مضبوط تھام لو حبل اللہ کا مانا یہاں اللہ کی رسی رسی سے مراد یہاں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں اور ایک سرہ اللہ کے پاس اللہ سے جڑنے کے لئے اللہ سے مضبوط تعلق اور سہارا پھر فسلن والے رسلے کو سامنے لے آئیے تو آپ جب فسلن والے رسلے سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فوراں دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں کوئی اور ساتھ ہوتے اس کو پکڑ لیتے ہیں کوئی رسی پکڑ لیتے ہیں کوئی جیسے وہ ہل کلائمبنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں رسی پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو ایک رسی یا ایک سہارا یا ایک سنٹر آپ کو چاہیے کہ جس سے آپ جڑے ہوئے ہوں جس سے آپ کو مسلسل انرجی ملتی رہے فیول ملتا رہے اب آپ کو سہارا چاہیے اچھا عام طور پر ہم مشکل راستوں پر مشکلات میں تکلیف دے رستوں پر کس کو سہارا بناتے ہیں کس کا سہارا لینے کی کچھ کرتے ہیں انسانوں کو انسانوں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں انسانوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں فسلنے والے کو آپ پکڑیں گے تو آپ کدھر جائیں گے اکثر لوگ ایسے ہی فسلتے ہیں بہت سے لوگ جو ڈوبنے والوں کو بچانے لگتے ہیں وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں تو یہاں ہمیں انسانی رہنمائی نہیں اللہ کی رہنمائی کی طرف موڑا گیا اس سے جڑو اللہ کا ڈر اور اللہ کی رہنمائی کتاب کی شکل میں اور صرف اکیلے نہیں اور سارے بھی اسی کے گرد جڑ جاؤ اسی کے گرد جمع ہو جاؤ اور مضبوط پکڑ لو مضبوط پکڑنے کا کیا مانے یہ نہیں کہ کبھی تعلق ہو اور کبھی نہ ہو یہ تو محد سے لحد تک حتیٰ کہ پھر قیامت کے دن بھی اس کے سائے کی ضرورت ہوگی اپنے آپ کو پرکھی یہاں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک آپ سے طاقتور اور ایک آپ سے کمزور ایک آپ سے بڑا ہے ایک آپ سے چھوٹا اور بڑے چھوٹے کو آپ سٹیٹس میں دیکھیں کسی بھی چیز میں دیکھ لیں یعنی بڑے اور چھوٹے کی جو بھی آپ ڈیفینیشن کریں بڑا شخص آپ سے کوئی کام کہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں مان جاتے ہیں کیوں مان جاتے ہیں کیونکہ آپ کا اس سے مفاد وابستہ ہے وہ بڑا ہے مال میں زیادہ ہے اگر آپ نے اس کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا آپ کو جو اس سے فائدہ پہنچنا وہ نہیں پہنچے گئے یعنی اس کے پیچھے ایک مفاد وابستہ وہ اس سے بندے ہوئے آپ تو آپ اپنے مفاد کی خاطر اپنے فائدے کی خاطر آپ بڑے کی بات نہ بھی چاہیں مجبوراً بھی تب بھی مان جاتے ہیں اب ایک ذرا کمزور مارا شخص آگئے آپ کے پاس سے لیکن وہ ضرورت مند ہے آپ کی مدد کا مستحق ہے اب آپ کو اللہ کی خاطر کرنا ہے اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اور وہ بہت بڑا ہے بہت بڑا طاقتور ہے اس پہلے والے شخص سے زیادہ بڑا ہے وہ جس کی خاطر اب آپ اس اپنے سے چھوٹے کے ساتھ معاملہ کرنے لگیں اب یہاں آپ کیا کریں گے کیا چیز آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس چھوٹے کی بھی بات سنیں اس کمزور کی بھی دادرسی کریں دل جوئی کریں ہاں اللہ کا خوف ہی نا اسی کا نام تو تقوی ہے نا آپ کتنی تفسیریں کر چکے ہیں تقوی اللہ کے خوف کو کہتے ہیں لیکن جب حملی زندگی ہوتی ہے تو وہ خوف کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں پتا آپ اکیلے ہیں ایک شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں مطلب آپ ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے آپ سے کچھ کہتا ہے آپ یسر کر کے جواب دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے ایک دوسرا آ جاتا ہے آپ اس کو بیسٹی کر کے نکال دیتے ہیں کہاں ہے تقوی آپ کا کس چیز کا فرق ہوا تقوی تو کوئی نہ ہوا اگر تقوی ہوتا تو آپ یہاں انصاف سے کام لیتے عدل سے کام لیتے ٹھیک ہے کسی عمر میں بڑے یا کسی حیثیت رتبے میں بڑے شخص جس کو اللہ نے ایک مقام دیا اس کو عزت دینا آپ کا فرض ہے لیکن اس عزت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ سے کم ہے یا کمزور ہے یا چھوٹا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں اس چیز کو تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے پسند نہیں کیا اور بعض اوقات یہ چیز دین کی تعلیم اور تبلیغ میں نظر آنے لگتی ہے لوگوں کے کہ ساری کوششیں وہاں صرف ہونے لگتی ہیں جہاں سے علمی یا مالی یا کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ طبقات اگنور ہونے لگتے ہیں یا پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ دن بچاروں کو نہ دنیا میں اٹھنے کا موقع ملا اور نہ ان کو شعور کی بیداری کا نہ کسی اور چیز کا تو تقوی کا تقاضی کیا ہے انسان بحیثیت انسان مسلم ہے نان مسلم ہے مالدار ہے فقیر ہے پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے کسی بڑے گھر میں رہتا ہے کسی جھوپڑی میں رہتا ہے انسان بحیثیت انسان میرے رب کی مخلوق میرے رب کی پیاری چیز اسی سیچویشن کو آپ تھوڑا سا اور بھی بڑھا سکتے ہیں کہ کسی محصر شخص سے دوستی کرتے وقت تعلق رکھتے وقت آپ بڑی ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری میرا تعلق میری جان پچان فلان اور فلان سے اس سے مل کے آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ اس سے تعلق قائم کرنے میں رکھنے میں کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹ نہ جائے اس کے برعکس ایک دوسرا شخص جس سے تعلق رکھ کے نہ آپ کو عزت ملتی ہے نہ شہرت ملتی ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یا اس کی طرف نظر رکھنا یا اگر وہ خون کے رشتے میں ہے یا کسی بھی اور تعلق میں ہے تو اس سے تعلق نہ توڑنا چاہے وہ حیثیت میں ہم سے کم ہے کیا سوچ کر جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا کرتے تھے جب وہ غلام آزاد کر رہے تھے تو بلکل مجبور بے قص بے سہارا قسم کے لوگوں کو آزاد کراتے تھے تو ان کے والد نے ایک دن کہا ابو قحافہ نے کہ ابو بکر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال کوئی ایسے لوگوں پر لگا رہے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس کے برعکس تم اگر نوجوان اور طاقتور لوگوں کو آزاد کراؤگے تو کل تمہارے کام آئیں گے کہہ لگے بابا جان نہیں اصل بات یہ کہ میں یہ سب کچھ اپنے رب سے جزا لینے کے لئے کر رہا ہوں میں اس لئے نہیں ان کو آزاد کر رہا کہ یہ پلٹ کے میرے کام آئیں تو اس پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا آیت اتاری تھی اللہ ابتغاء وجہ ربہ العلا و لسوف یردہ و لسوف یردہ کہ وہ تو بس چاہتا ہے اپنے رب عالی کی رضا کو اور رب بھی ضرور راضی ہو جائے گا اس سے اس کو کیا کہیں گے یہاں کیا چیز ہے جو کسی بھی مسلحت فائدے غرض سے خالی کر کے آپ کو نیکی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے اللہ کا تقوی تقوی کہ اللہ جو دیکھتا ہے وہ جزا دے گا میں کسی انسان پہ اس لئے احسان کروں کہ اس انسان سے جزا لوں اس سے بدلہ لوں میں نے کتنے گھٹے کا سعودہ کیا کتنے نقصان کا سعودہ ہے آپ نے ایک نیکی کی تاکہ اللہ سے جزا لیں اور آپ نے نیکی کی تاکہ آپ اس انسان سے جزا لیں اس سے شکریہ لیں کیا کیا آپ نے اب دو لوگ لے لیجئے ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جزا کی خاطر نیکی کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مجھے دنیا میں کیا ریٹان ملنے والا ہے اور ایک یہ ہے کہ جو انسان سے بدلہ لینے کی خاطر اس سے کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ حاصل کرنے کی خاطر نیکی کر رہا ہے کس نے نفع کا سعودہ کیا اور کس نے گھاٹے کا سعودہ کیا جس نے اللہ سے سعودہ کیا جس نے اللہ کی خاطر کام کیا اور دوسرا جس نے انسانوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لئے کام کیا اس نے وڑا ہی سخت نقصان کیا کیونکہ انسان تو خود موتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے اسی لئے ہماری نیکی عام نہیں ہوتی نیکی پھیلتی نہیں ہے نیکی کے اثرات دور تک جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم محدود فائدوں کی خاطر نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہم لا محدود کی خاطر کرتے ہی نہیں ہیں لا نتیجہ بھی تو ویسے ہی نکلے گا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے موقع پر ایک شخص کو وادی بھر بکریاں دے ڈالی تھی وہ جو آرابی آپ کو چمٹ گئے تھے ان کو آپ نے دے دیا تھا حالانکہ وہ اتنے حق دار نہیں تھے کیوں دین کی خاطر لوگوں کو دین میں داخل کرنا تھا لوگوں کی بھلائی تھی اس میں آپ کی بھلائی توڑی تھی لوگوں کو دین میں لانا تھا وہ کون تھے آرابی بددو وہ بہت معصر لوگ تھے دیہاتی اجڑ گمار لیکن ان ڈائریکٹلی ان کا مسلمان ہونا بھی دین کے لیے ایک وزن رکھتا تھا لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع پر نا سمجھ ہو جاتے ہیں ہم وقتی فائدوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کرنے سے مجھے واپس کیا ملے گا اور بڑے فائدے کو بھول جاتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا اور اے سارے پکڑنے والو آپ اس میں نہ لڑنا شروع کر دو آپ اس میں مت تفرقہ کرو آپ اس میں مت جھگڑو جھگڑنے کا انجام دیکھا ہے نا جو تم پہلے جھگڑا کرتے تھے وَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے کونسی نعمت ہے یہاں نعمت سے مراد قرآن میں کس چیز کو نعمت کہا گیا ہے اسلام جی ہاں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِ وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ یہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے یعنی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ورنہ میں کہوں نعمت یہ ہے آپ کے نعمت وہ ہے تو اسی سے تو تفرقہ اٹھ جائے گا تو اللہ کی رسی کو پکڑنے کا معنی یہی ہے کہ پھر مزید وضاحت قرآن سے اور اس کے بعد صاحب قرآن سے وَذْكُرُوْ نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی اس کن تم عادان جب تم دشمن ہوا کرتے تھے وہ اپنا دشمنی کا زمانہ یاد کرو اہلِ عرب کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب تم متفرق قبائل میں بٹے ہوئے تھے فرقوں میں ذاتوں میں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اسلام کی نعمت ملنے پر تم اکٹھے ہوئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی جب سب کا مقصد ایک ہوا سب کی قبلہ ایک ہوا سب کی ڈائریکشن ایک ہوئی تو اس راہ پہ چلنے والوں کے دل بھی وہاں جڑ گئے کیونکہ اصل اتفاق محض کسی مادی چیز کو پکڑنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کے جڑنے کا نام ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْعْمَتِهِ اِخْوَانَ تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے یعنی دین اسلام کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے لہٰذا مرتے دم تک اس نعمت کو ایک تو تھام کے رکھنا لَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور زندگی میں بھی اسی نعمت کی قدردانی کرنا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے کھڑے تھے یہ گڑا کون سا گڑا تھا فرقہ واریت کا یعنی فرقوں میں بٹے ہوئے تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے ایک دوسرے کو مار رہے تھے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اس جہالت میں لاعلمی میں اسلام سے ماقبل کے زمانے کو یاد کیجئے کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے قاتل اور مقتول دونوں آگ میں وہ اندھیرے میں گم اسلام کی نعمہ سے محرون فی دلال مبین امیین کس طرف جا رہے تھے آگ کے گڑے کے کنارے قریب تھا کہ گر پڑتے اس میں فَأَنْقَذَكُمْ مِنْحَا اس نے تم کو اس سے بچا لیا بچا کے تمہیں ایک نعمت دی اب تم اس نعمت کو چھوڑ دوگے اور اس نعمت کو چھوڑ کے پھر تم بچ سکوگے اس سے نہیں تو تقویٰ والی زندگی ممکن نہیں جب تک کہ ایک ماحول نہ ہو سہارے نہ ہو اور وہ ممکن نہیں جب تک کہ اسلام کی تعلیمات نہ ہو اسلام کی روشنی نہ ہو اسلام کی نعمت نہ ہو ورنہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے مرتے رہو گے قَدَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آِيَاتِهِ اللہ اس طرح تمہارے لی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے کیوں کھول کے بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ کیا کرو تَحْتَدُونَ حدایت پا جاؤ تمہیں راستہ مل جائے ہدایت کا لفظ پیچھے پڑ چکے کیا ہوتا ہدایت اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ صرف دیکھنا نہیں اس پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا یہی راستہ ہے جس سے تم اپنی منزل کو پالو گے اور اس کام کے کرنے کے لیے کچھ لوگ تو خاص طور پر مخصوص ہونے چاہیں جن کا اوڑنا بچھونا یہی کام ہو کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ادھر ادھر جانے والوں کو پھیر پھیر کے اس طرف لاتے رہیں ولتکم منکم امتن چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہو یدعونا الالخیر جو خیر کی دعوت دیتا رہے جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے کیونکہ بھلوانے والی چیزیں بہت ہیں نفس کی خواہشات بھلواتی ہیں شیطان بھلواتا ہے معاشرہ بہت سے لوگ ہمیں اصل سے دور کرتے رہتے ہیں تو اب کیا ضروری ہے کہ دور جانے والوں کو واپس لائے جائے تمہارے اندر ہی ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو واپس پھیرے جیسے کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی سسائٹی میں بیمار لوگوں کے لئے ہسپتال ضروری ہے ڈاکٹر ضروری ہیں اسی طرح روحانی بیماروں کے لئے بھی معاشرے کے اندر ایسے مسیحہ ضروری ہے کہ جو ان کو آگ کے گڑے کے کنارے جانے سے روکے اور پھیر کے اصل مرکز کی طرف جوڑے خیر کی طرف بلائیں اور خیر سے مراد یہاں اللہ کی اطاعت کے کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن و حدیث کا اتباہ ہے پہلا کام یدون الالخیر آؤ اللہ رسول کی اطاعت کرو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکیوں کا حکم دیں نیکیوں کا حکم دیں معروف کی طرف بلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ رَآَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے یعنی کوئی خرابی دیکھے تو اس کو صاف کرے اس کی جگہ صحیح چیز لائے فَإِلَّمْ يَسْتَتَفَ بِلِسَانِ اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے یعنی کسی اور کو کہے وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِمَان اور ایمان کا کمزور ترین حصہ پھر بلکل ایسا ہے جیسے گھر میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں دودھ گرییا آپ کیا کرتے ہیں اٹھ کے جا کے کارپٹ صاف کر دیتی ہیں فرش صاف کر دیتی ہیں بعض وقت آپ خود مصروف ہیں کسی کام میں یا آپ اٹھنے پا رہے ہیں آپ اپنے بچے کو یا کسی کو بھی خادم کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جگہ صاف کر دو زبان سے کہہ دیا اور اگر دودھ گرے چولے کا ستیہ ناس ہو دودھ اس پہ جلتا ہی چلا جائے اور صاحب خانہ کو اس کی کوئی بدبونہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بے حص ہیں اسی طرح معاشرے کے اندر اگر برائیاں پھیل رہی ہیں تافن پھیل رہا ہے گندگی پھیل رہی ہے اخلاقی خرابیاں عام ہیں اور آپ ایمان والے ہوتے ہوئے شعور ہی نہیں رکھتے کہ آپ کو اس تافن کی بوئی نہیں آتی تو پھر یہ ایمان کیسا ہے اندر یہ تو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا مومن کے پہچان کیا ہے ایمان والے کے پہچان کیا ہے کہ وہ برائی دیکھتے ہی اپنی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اس کو میں ٹھیک کروں نہیں کر سکتا تو دوسروں کو توجہ دلاتا ہے اور اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا تو پھر تیسرا درجہ تو آخری درجہ ہے ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس لوگوں میں سب سے اچھے کون ہیں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں آپ نے فرمایا آمرهم بالمعروف وانہاہم ان المنکر واتقاہم للہ واصلہم بالرحم سب سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے والے سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والے یہ ہے سب سے اچھے انسان کی پہچان یعنی ایک ایمان والی کی پہچان کیا ہے کہ وہ اس کام میں سب سے آگے ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم ضرور خیر کا حکم دوگے برائیوں سے روکوگے ورنہ انقریب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ تم دعائیں کروگے اور وہ قبولی نہ ہوگی چونکہ امت مسلمہ نے ایک عرصے تک اس کام سے غفلت اختیار کی لہذا گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی ہر طرف فساد پھیل گیا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ فساد صرف ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا اب تو قربانی کرنی پڑے گی اب تو بڑے پیمانے پر اس معاملے کی اصلاح کرنی پڑے گی تب ہی اللہ کی رحمت آئے گی اور وہ برائیوں سے روکنے والے ہوں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے پھر فرمایا اور نہ تم ہو کیسے نہ ہو یعنی پچھلی قوموں کی طرح تفرقو جنہوں نے تفرقے بازی کی اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آگئی تھی کتاب موجود تھی واضح ہدایات موجود تھی لیکن ان کو چھوڑ کر انہ پرستی کا شکار ہوئے اور بہاں اختلاف میں پڑ گئے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور یہ امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی جن میں سے بہتر جہنم میں اور ایک جہنت میں جائے گا صحابہ نے ارز کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہوگا آپ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اہدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَا أَنَامْتَ عَلَيْهِمْ اِنَامِيَافْتَا گْرُو آپ کے ساتھیوں کا گروہ یعنی آپ کی پیروی اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقوں کی پیروی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابِ عَزِيمِ ایسے لوگوں کے لئے عذابِ عظیم ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَرْيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا کام اس وقت رک جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کو کٹنے لگتے ہیں جب واپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں جب اصل کتابِ ہدایت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے جب ہر شخص اپنی منمانی باتیں اور فلسفے بگارنے لگتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے محض اپنے تخیلات کی بنا پر لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے یہ خیر کا تصور اس کے ذہن میں کچھ اپنا ہی منگھڑت ہوتا ہے تو جب تک ہم کسی بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے صحیح طریقہ علاج نہیں اختیار کریں گے کیا نہیں ہوگا؟ شفا نہیں ہوگی تو بہت سی کوشیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی جب تک ہم نے اصل کو نہ پکڑا اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی چھوڑ کر باہمی اختلاف چھوڑ کر اصل کو پکڑ لینا نہ کہ اس اصل کو اختلاف کا ذریعہ بنا لینا کیونکہ یہاں علیک کتاب کی مشکل کیا بتائی گئی؟ کہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت موجود تھی پھر بھی اختلاف کرتے رہے یعنی ایک اختلاف کیا ہے؟ لاعلمی میں لاعلمی کا اختلاف جہالت کا اختلاف اور ایک اختلاف کیا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف تو لاعلمی میں تو اختلاف اس لیے ہوتا کہ پتہ ہی نہیں اور جانتے بوجھتے اختلاف کب ہوتا؟ جب انسان اللہ کی بزرگی کو چھوڑ کر اپنی بزرگی کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے ایگویسٹ ہو جاتا ہے انا پرست ہو جاتا ہے جب سلٹ سینٹرڈ ہو جاتا ہے صرف اپنی ذات کی خودنمائی کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے پہلے لوگوں کے لیے مفلحون فلاہ تھی اور ان لوگوں کے لیے عذاب و نظیم ہے یہ کیا عذاب و نظیم ہے یومت ابیت دو وجو یہ اس دن پتا چلے گا جب لوگوں کی اصلیت سامنے آ جائے گی اور ان کی اصلیت ان کے چہروں پہ آ جائے گی کیسے کچھ چہرے تو اس دن سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے چمکدار ہوں گے و تسود دو وجو اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے یہ فرق کس وجہ سے ہوگا آمال کی وجہ سے ہوگا روشن چہرے کن کے ہوں گے یادونا الالخیر یامرون بالماروف وینہونا عن المنکر صرف اللہ کی خاطر کرنے والوں کے اور سیاہ چہرے کن کے جن کے پاس ہدایت دین سمجھ سب کچھ آ جائے اس کے بعد وہ اختلاف اور تفرقہ کریں فَأَمَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُمْ تو سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا آ کفر تم بادہ ایمانِكو ایمان اللہ کے تم نے کفر کیا نعمت اسلام ملنے کے بعد تفرقہ کا شکار ہو یہاں کفر سے مراد کیا ہے کس جیس کو کفر سے تعبیر کیا جائے فرقہ واریت کو آپ دیکھیں اس آیت کو الگ سے نہیں اس کو اس سے ریلیٹ کر کے پڑھئے پہلے فرمایا نیکی کی طرح بلاؤ پھر کہا تفرقے میں نہ پڑھو پھر فرمایا دو طرح کے چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو پہلے طرح کا کام کرے گا اس کا چہرہ روشن اور دوسری طرح کا کرنے والے کا چہرہ سیاہ اب صرف سیاہ چہرے والوں کی بات ہو رہی ہے کالے مو والوں سے کہا جائے گا ایمان کے بعد تم نے کفر کیا یہ کونسا ایمان اور کونسا کفر ہے ایمان یہ ہے پہلے حکم کو ماننا اور کفر کیا ہے جس سے روکا گیا اس کو اختیار کرنا کفر انکار کو کہتے ہیں فَذُوْقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی اتنی شدت ہے سائط میں کہ اس تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے باہم اختلاف کو کفر سے یہاں تعبیر کیا گیا کہ انسان پھر اصل رسے سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا وہ ان سارے لوگوں سے محبت نہ کرے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اس کے لئے تو دعا بھی سکھائی گئی اللہ مرزکنا حباکا و حبا مئی حبوکا اللہ تیری محبت بھی چاہتی ہو اور ہر اس بندے کی محبت چاہتی ہو جو تجھ سے محبت کرتا ہو اتفاق ہو گیا نا یہ اتفاق پیدا کرنے والی دعا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تجھ سے تو محبت کرتی ہو لیکن تیرے چانے والوں سے میں عداوت رکھتی ہوں یہ دو مختلف اور متضاد چیزیں اور پھر بتائیں سفید چہرے کس کے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں وَمَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا جہانوالوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ظلم کیا تھا کہ لوگوں کو حق سے محروم کر دیا جائے علم سے محروم کر دیا جائے ہدایت سے محروم کر دیا ٹھیک پر اچانک پکڑ لیا جائے اللہ نے تو ہدایت کا انتظام کیا لیکن کچھ لوگوں نے اسی کو چھپا دیا اس کو ایک طرف پھینک کے آپس میں لڑائی شروع کر دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یاد رکھو تم بھی اللہ کی طرف واپس لائے جانے والے ہو اب فرمایا کنتم خیر امتن تم ایک بہترین امت ہو خیر امت ہو کب کون کیسے اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی جس کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے وجود میں لائی گئی کیسے تعمرون بالمارو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اس لیے اچھے ہو وَتَنْهُنَا عَنِ الْمُنْكَرُ اور تم برائیوں سے رکھتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو وَلَوْا عَمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ اور اگر اہلِ کتاب ایمان لے آئے ہوتے یعنی یہ کام کر چکے ہوتے کونسا کام عمر بالمارو فور نئی ان المنکر کا جس کو انہوں نے چھوڑا کیوں چھوڑا کیونکہ آپس میں اختلاف شروع کر دیا اصل بات کو بھول گئے مہم لڑائیاں شروع کر دی تو اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے تو بہتر تھا اب یہاں پھر آپ دیکھیں کہ اہلِ کتاب کے تفرقے کو چکے کفر کہا گیا تو ان کے تفرقہ چھوڑنے کو یہاں کس سے تعبیر کیا گیا ایمان سے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں سے بعض ایسا کام کر بھی رہے ہیں مومن ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں عام طور پر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِن تو ہم صرف اسی سے کو لے لیتے ہیں ہم سب بہترین امت ہیں کہ بحیثیت قوم کے ہم خیر امت ہیں اور ہم ساری قوموں سے بہتر لوگ ہیں چاہے ہم برے سے برے کام کریں پھر بھی ہم کیا ہیں سب سے اچھے ہیں we are the chosen people جیسے یہود بھی کہتے تھا نسلی تفاخر ہم سب سے اچھے ہیں ہم ہی بہتر ہیں جیسے مولانا حالی نہیں کہا تھا نا وہ امت لقب جس کا خیر الامم امت مسلمہ کو کیا لقب دیا گیا تھا خیر الامم ساری امتوں سے بہتر لیکن اس بات کو یاد رکھئے کہ کہیں اس بات میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ یہ ہمیں مسلمان ہوتے ہی لقب مل گیا بس ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم انٹائٹلڈ ہیں اس لقب کے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ کو یہ لقب نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ آیت کا باقی حصہ بھی نہ اختیار کریں اور وہ کیا ہے اخرجت لنناس لوگوں کے لئے نہ نکلیں لوگوں کے لئے نکلنے کا کیا مطلب ہے ان کی خیر و بھلائی کے کام جب تک نہ کریں ان کو جب تک فائدہ نہ پہنچائیں کیسا فائدہ جب تک تم عمر بالمعروف نہ کرو نئی ان المنکر نہ کرو تو گویا اگر مطلوبہ صفات ہوں گی تو ہی خیر امت ہوں گے ورنہ قیامت کے دن رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا ایک مفسر ہے قطادہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ آیت کن تم خیر امت پڑھی پھر کہا ہے لوگوں جو شخص اس خیر امت میں ہونے کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے اس ٹائٹل کو پا کے خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے خدا کی شرط کو پورا کرے وہ اس کے لئے کس کو پورا کرے خدا کی شرط کو یعنی صرف پیدائشی یا نسلی طور پر مسلمان ہونا اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں کیا کہا میں نے صرف پیدائشی طور پر یا نسلی طور پر مسلمان ہونا کہ ہم ہمارے امہ اببہ مسلمان تھے ہم مسلمان ہو گئے چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم خیر امت ہو گئے یہ کافی نہیں جب تک کہ اس کے تقاضے یا شرائط نہ پوری کی جائیں اور وہ شرائط کیا ہے اخرجت لنا صرف اپنے گھر میں یا اپنے اندر مت بیٹھے رو لوگوں کے لئے نکلو ابن کسیر کہتے ہیں خیر امت کی تشریح میں وہ لوگوں کے لئے سب لوگوں سے بہتر ہیں خیر امت کون ہے جو انسانوں کے لئے باقی سارے انسانوں سے زیادہ بہتر ہیں فائدہ مند ہیں اسی لئے جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے دنیا میں یا کوئی مسئیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں ایسا ہی ہے کیا کریں پہلے کیسے پہنچے وسائل ہی نہیں ہے اقل ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سے آدھے مسلمانوں کے پاس ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی لیکن خیر کے کاموں میں کہاں کس درجے پر وہ پیچھ بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی کوئی اور آکے سمار دے کسی اور کے نظریات چرالیں کسی اور کے خیالات ہتھیالیں اور ہم نقالی میں اپنی اصلاح بھی کر لیں تو خیر العمم کا لقب کس کے لئے ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے لئے سب لوگوں سے بہتر ہیں جو انسانوں کی ہمدردی میں سارے انسانوں سے بہتر ہیں جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع مند ہے خیر عممت کون ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے نفع مند ہے اب اس پر پرکیے اپنے آپ کو کہ واقعی ہم سب سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہ ہمدرد اور ان کے لئے فائدہ مند ہے کہ ان کو آخرت کی عذاب سے بچانے کے لئے تڑپ رہے ہیں کہ اللہ کوئی ایک بھی نہ جہنم میں جائے اس دنیا میں بھی کوئی ایک بھوکا نہ رہ جائے اس دنیا میں بھی کوئی ایک نہ پریشان حال ہو اور آخرت میں بھی کوئی نہ سفر کرے کوئی نہ مسئیبت اٹھائے کیا ہم واقعی ہم انہی چیزوں میں تڑپتے اور غم کھاتے اور روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ہمارے آنسو کبھی اس کام کے لئے بھی بہے ہیں یہ صرف ہم اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں پاتے اور یاد رکھئے یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہے نا کہ میں خیر امت بننے کے لئے عمر بالمارو بھی کروں گی نئین المنکر بھی کروں گی اور اکیلے ہی جا کے سارے ڈیزاسٹرز سے نبٹوں گی کر سکتے ہیں اس کے لئے تیاری چاہیے اس کے لئے کٹھا ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی بصیبت اور آفت کے وقت دنیا میں دوسری قومیں کیوں پہنچ جاتی اس لئے کہ ویل ایکوپٹ ہے محنت کیا کام کیا پتہ ہے کہ ملوے کے نیچے دبے بے لوگوں کو نکالنا کیسے ہمارے پس کیا ہونے رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم تو اپنی ضروریات پوری نہیں کرنے کے قابل ہم تو اپنے شہر کے گٹر نہیں کھول سکتے ہم تو اپنے دھیروں تلے دبے ہوئے انسانوں کو نہیں نکال سکتے ہم دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈویجولی اکیلے اکیلے آپ 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 خود سے سب بھاگ پڑے اور یہ سب کام کر لیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے مین اور سنٹرل تیم ان آیات کی کیا ہے جمیعن اجتماعیت ارکان خمسہ میں سے پانچوہ رکن کیا ہے حج حج کیا سکھاتا ہے اجتماعیت اتحاد رنگ و نسل زبان کے اور درجوں سٹیٹس مراتب کے اختلاف کے باوجود اتحاد وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوه واذكروا نعمة اللہ عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّ وَأَمَّ لِلْمَا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ترجمة نانسي قنقر